بیسٹر صاحب ہمیں جوائن کر لیا ہے نورو لسن تنویر صاحب نورو لکے سینئر رہنمہ ہے ممبر نیشنل اسمبلی بہت شکریہ نورو لسن تنویر صاحب سر میں قانونی نکتہ بیان کر رہے تھے بیسٹرالی تائر صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تسلیم نہیں کیا فیصلے کو وہ کہ کابینہ مسترد کر چکی تو کنٹیم ہوگی ظاہرے کورٹ کی اور پھر کابینہ پوری کی پوری گھر بھی جا سکتی ہے بات یہ ہے جب عبران خان نے یہ بلدیاتی بلدیاتی ادارے ہیں ان کا نہیں مانا تھا تو کیا کیا تھا اس کے اس کے لیے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اپنا پرویز مشرف نے سکریم پورٹ کا آرڈر نہیں مانا تھا جب وہ میاں نواز شیف پاکستان پہنچے ہیں اسلام آباد تو اس کے بعد جو نا وہ پھر کیا کیا تھا انہوں نے بات یہ ہے کہ یہ اس بات ان چیزوں کو ہمیں بڑھانا نہیں چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملات کو معاملات کو سلچائیں اگر چار چار یہ جو کا خیصلہ موجود نہیں ہوتا تین اور چار چار کا تو ہم اضراض نہیں کرتے اور کرتی ہے پھر ہم جب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات ماننے کو تیار بینچ یوں ہے فل بینچ بنا دیں تو اس میں کیا معنی کیا کیوں نہیں بنایا جاتا کہ کیا ہمیں انصاف دینا جو ہے جب دو جد جو ہیں اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے انہوں نے تو وہ کیوں بدلے ہیں اس میں بیتنے کے لیے آپ نے سامنے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے انہوں نے شبوت دے گیا فیصلہ دے گیا آج کے واقعہ اگر ان کے اوپر اعتبار نہیں تھا تو انہوں نے جو ہے نا وہ وہ سچ ثابت کا دکھایا ہے یہ بات تو نورلہ صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں نویلکل صحیح ہے اگر کوئی کسی کے اوپر افراز کرے تو وہ جج جو ہے جو اپنے آپ کو اس سے علیہہ کر لیتا ہے تو یہ کیوں نہیں کیا کیا کیوں نہیں کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آج بھی آج بھی قومی اسمبلی میں سب نے یہ کہا ہے کہ میرے بانی کریں تھنڈے دیل سے سوچیں اور اس کو قانون کو بننے دیں یہ جو صدر تباہ کے بیٹھا ہوا ہے اپنا جو قومی اسمبلی نے اور سینٹ نے منظور کر کے بھیل بھیجا ہے اس کو اوپر سائن کر کے آگے بھیجے اس میں اپیل کا حق موجود ہے وہ اپیل جو ہے وہ کر دیں تو پھر اس کو اپر فل بینچ بنا دیں اب وہ ٹھیک ہے وہ نویلکل صاحب کو اپیل کا حق مل جائے گا یہ بات تو بیسے صاحب آپ جواب دیجئے پھر نورلہ صاحب کے آزادوں میں دیکھئے میں تو اصل میں نہیں سمجھ پا رہا کیونکہ میرے جو دوست ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ بنا دیں تو فل بینچ کہتے ہیں 3 ججوں کے bench کو 3 ججوں نے یہ سنا ہے content thoughts نہیں تو سنے تو where is the objection unless جو پر تین ججھ ہوتے ہیں اس کو فل بیچ کہا جاتا ہے جس میں دو Away میں بھیر جانتا ہے تو fully تو یہ سمجھ نہیں آلی نمبر ون نمبر ٹو اس بات کو سمجھنا پڑے گا علی سرور صاحب کہ جس وقت فیصلہ ہوتا ہے تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تو بندہ اس پرشن کی نیٹ کرے بینچ کے اوپر لیکن دنیا میں کسی جگہ کانونی اصول یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی کا جج لاؤ گے تو ہم سنائیں گے اور پھر ہم سنیں گے آپ کو کیا یاد نہیں ہے کہ جس وقت یہ اسیمبلی ڈیزول ہوئی تھی تو انہی ججز کو آپ نے ہیل کیا تھا آج کیونکہ کونسٹیٹیوشنلی آپ ایرونیس سائٹ پہ کھرے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی میری مرضی کے جج لے کے ہیں یہ اسی اور نوے کی دہائیاں اب نہیں نہیں جہاں پہ زیاؤلہک ججز لگاتا تھا اور پھر کیسز چلتے تھے یہ دو ہزار تئیس ہے پاکستان کی سپریم کورٹ انڈیپینڈنٹ ہے اور انہوں نے آئین اور قانون کی روح کے مطابق بلکل ٹھیک فیصلہ دیا ہے اگر مسیبت یہ ہے ہماری پولٹیکل پارٹیز میں کہ اگر آپ پوزیشن کو چینج کر لیں اگر یہ الیکشنز نون لیگ اور پیپلز پارٹی کرانا چاری ہوتی اور پی ٹی آئی نہیں کر پانا چاری ہوتی تو جو پوزیشن اس وقت ہمارے دوستوں نے نون لیگ والوں نے لیوی ہے وہ پی ٹی آئی نے لیوی ہوتی اور نہیں ہوئی بھی بھی تھی اور یہ جو ہے اس وقت تھیل کر رہے ہوتے ہیں یہ پولٹیکل ہپوکریسی اس ملک سے ختم ہونی چاہیے اور آئین کے مطابق ملک چلنا چاہیے جس میں نوے دن میں الیکشن ہونا ہے دو باتیں ہیں ان کی جو میں ان کو کچھ جاتا ہوں کلیر کرنا ایک تو یہ فرما رہے ہیں کہ جی تین فل بینچ ہی ہے میری عرض یہ ہے کہ یہ جو تین لوگوں نے سنا ہے ان کے علاوہ نیا بینچ بنائیں جس میں سولہ لوگ شامل ہوں اچھا فل بینچ بول رہے ہیں لارجر بینچ سنیں 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 بات سنیں اگلی بات جہاں تک ان کی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر اس کے اُلٹ ہوتا تو وہ بالکل اتراز نہیں ہو رہا ہوتا تھا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو ہم مارچ ٹونٹی 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 ٹونٹ تک کہتے رہے کہ انتخابات کروا دو اس نے اس وقت تک نہیں کروایا اس وقت تک آپ کی تمام دلیلیں جو ہیں ان بریسن ازداد کی تمام دلیلیں جو ہیں اس کے اگینسی وہ اس کو سپورٹ کر دیتی آپ کون سکت مانداری ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ اس وقت انتخابات مانتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے یہاں آپ کی خواہش کے مطابق فیصلہ دیا جا رہا ہے ہم اس کو نہیں نہیں مان رہے ان کے اس فیصلے کو بالکل اون جو ہے نہیں کیا جائے گا نہیں اس میں لڑائی ہے آپ آپ اس کو ریویو کریں دوبارہ اس میں بیٹھیں دوبارہ اور دونوں پارٹی جو ہیں تینوں پارٹیز ہیں پی ڈی ایم پورے کا پورا ہے پورے ملک کو ساتھ لے کے چلیں بھائی ایسے نہ کریں اس میں تو پھر انتشار اور بڑھے گا اور یہ کہ جب انتخابات ہوں گے اس کے ریزلٹ کو کون مانے گا موسیقی موسیقی